نامور گلوکارہ سنم آروی کے بعد اب ایک اور گلوکارہ کی ازدواجی زندگی کا اختتام ہونے کو ہے گلوکارہ شبنہ مجید کے اپنے شوہر واجد علی سے اختلافات شدت اختیار کر گئی جس کے بعد شبنہ مجید نے شوہر کو ہرجائی قرار دے کر خلا کا دعویٰ دائر کر دیا ہے شبنوں کا موقف ہے کہ اس کا خواند اپنی پہلی بیوی کے پاس جانا شروع ہو گیا ہے اس لئے اب دونوں کا گزارہ ممکن نہیں خواند کی جانب سے منانے کی کوشنوں کا ناکام بناتے ہوئے شبنہ مجید نے لاہور کی فیملی کورٹ میں اپنے شوہر واجد علی سے خلا لینے کے لئے بقاعدہ درخواست دائر کر دی ہے شبنہ مجید نے موقف اختیار کیا کہ واجد علی سے ان کے چار بچے ہیں لیکن اس نے غیر شرعی اور غیر اخلاقی طرز عمل اپناتے ہوئے اپنی سابق بیوی سے روجو کر لیا ہے جو اس کے لئے بلکل بھی قابل برداشت نہیں ہے شبنہ مجید کے بقول واجد علی کی اپنی سابق پیوی کے ساتھ حال ہی میں تصاویر بھی وائرل ہو چکی ہیں شبنہ کا کہنا ہے کہ اس صورتحال میں وہ سخت پریشان ہے واجد اور سابق اہلیہ کے میل ملاب سے وہ ذہنی کر میں مبتلا ہو چکی ہیں اور اب ان کا اپنے بے وفا شوہر کے ساتھ رہنا مشکل ہو گیا ہے لہٰذا عدالت خلا کی ڈگری جاری کرے واضح رہے کہ گزشتہ روز ماروخ کلوکارہ سنم ماروی نے بھی اپنے شوہر حامید علی پر ایک سابق موڈل نائرہ سے ناجائز تعلقات استوار کرنے اور سنم کو بچوں کے سامنے گالم گلوچ اور مار پیٹ کرنے کے الزامات لگاتے ہوئے اس کے خلاف خلا کا دعویٰ دائر کیا ہے درخواست میں سنم ماروی نے موقف اختیار کیا ہے کہ شوہر حامید علی سے سن 2009 میں شادی ہوئی مگر شادی کے کچھ عرصے بعد شوہر کا رویہ بدل گیا شوہر بچوں کے سامنے گالیاں دیتا اور مارتا پیٹتا ہے میں صرف اپنے بچوں کی خاطر شوہر کا ظلم برداشت کرتی رہی لیکن اب حمد جواب دے گئی ہے لہٰذا خلا کی ڈگری جاری کی جائے یاد رہے کہ چند سال قبل معروف کلوکارہ حمیرہ ارشد نے بھی اسی قسم کے الزامات آیت کر کے اپنے شوہر احمد بڑھ سے خلا لے لی تھی ایک اور گلوکارہ فریحہ پرویز نے بھی اپنے گلوکار شوہر نومان جاویز سے کچھ ہی عرصہ پہلے الہتگی اختیار کی ہے دوسری جانی میڈیا ریپورٹس کے مطابق شبنم مجید نے کہا ہے کلا سے پہلے میں اپنے شوہر پر کیس کروں گی کہ وہ طلاق شدہ عورت کے ساتھ کیسے رہ رہا ہے شبنم نے الزام لگایا کہ تیرہ سال قبل پہلی بیوی کو طلاق دینے کے باوجود اس کا حرجائی شوہر واجد اپنی سابق بیوی سے ملتا رہا اور اس حوالے سے میرے ساتھ ہمیشہ غلط پیانی کی شبنم مجید نے کہا کہ واجد اور اس کی سابق بیوی کی وجہ سے اکثر ہمارے گھر میں لڑائی جگڑا رہتا ہے کچھ عرصہ قبل واجد نے قرآن پاک اٹھا کر کہا تھا کہ سابق بیوی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں بقول شبنم جب انہیں شک ہوا انہوں نے شوہر سے پوچھا تو اس نے قرآن اٹھا کر اپنی سچائی بیان کرنے کی کوشش کی مگر اب ایک نئی تصویر دیکھ کر میں حیرت زیادہ رہ گئی ہوں شبنم کہتی ہے کہ میرے شوہر واجد نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ اسے میں نے ایک ہفتہ پہلے ہی تحفے میں دیا تھا اب میں ایسے بددیانہ شک کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی جو منافقت اور دروگوئی کی تمام حدیں پار کر چکا ہو یاد رہے کہ واجد علی پاکستان فلم انڈسٹری کے نامور موسیقار تافو کے سابزادے اور خود بھی گلوکار ہے بتایا گیا ہے کہ شبن مجید سے لڑائی جھگڑا کرنے کے بعد واجد علی ان دنوں اپنی سابق احلیہ کے ساتھ رہ رہے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا